بسم اللہرہ ہمارے مسئلہ ملکی ورس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج انلکٹورٹ سراپی کے لیکچر میں آج ہم ریو بیس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ریو بیس ہو کرونا ہے اسی یہ جو دونوں پہارس ہیں یہ ہمارے شورٹ میں بالکل ہی مطلب ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ مطلب ہے زیادہ دیت زیادہ مطلب کے آتے رہتے ہیں تو ان کا ڈیفرنس پوچھ لیتا ہے ایگزام میں تو ریو بیس کے ایک سیمالیس کرنٹ ہوتا ہے جو کہ مسل کنٹریکشن کرواتا ہے لیکن اس کا جو دوریشن ہوتا ہے وہ انفنائیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی جو امپلس ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ ملیسیکنڈ ہوتی ہے ڈھیک ہے اوڑکے تاکے جب دنیرویشن ہوتی تنیرویو بیس جو ہوتا ہے وہ اننیرویٹ مصل سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آفین ریائز کرتا ہے ایداری انیویشن مطلب کہ جب نیرویشن کرانی ہوتا تب یہ رائز ہوتا ہے ریو بیٹ ریو بیس جو ہوتا ہے یہ ویریز کرتا ہے ویریز مسل میں ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو ان کی سکن ڈیسسٹنس اور ٹیمپریچر کے یہاں پہ ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جو ریو بیس کا جو رائز ہوتا ہے نا وہ ڈیو ٹو فائبروسیز آم مسل کی وجہ سے باتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کرونے کسی اب کرونے کسی جو ہے یہ ایک ڈیوریشن آف شارٹ ایمپلس ہوتا ہے جو کسی ابو ایک بریٹ خورتا ہے جو کسی ابو pets کرنٹ رائز ہوتا ہے لیکن جو کلونے کسی جو بتائیں وہ لوکھی جو ہے جو ہی نا joyine Business کا جو ہے نا اس میں لیس ہوتا ہے ٹھیک ہے منا اللے رائے بے مرسل میں اس کا لیاور کام ہوتا ہے کمپیرٹو دینیویٹ امسل ٹھیک ہے کہتا ہے جب کانسٹنگ کررنٹ ملٹر میں جو ویلیوز ہوتی نا وہ اس کی ہائر ہوتی ہیں لیکن یہ سیمیلر ریلشنشپ دکھاتا ہے جو کرونیگزی آپ مسل ہوتا جس میں ٹونٹی فائی پرسن اس کے مسل جو ہیں انربیٹڈ ہیں تو اس کا سیم ہوگا کرنٹ اگر کوئی کمپلیٹ انربیٹڈ مسل ہیں مطلب کہ دونوں کا ایفیکٹ سیم آئے گا اور یہ کرونیگزی کیا ہے کوئی ایک سیٹس فیکٹری میتھل نہیں ہے ٹیسٹنگ الیکٹریکل رییکشنز کو ایز الیکٹر جیسے کہ پارشل انڈینرویشن جو ہے نا کلیر ہی شون نہیں ہے اس کے بعد اس کے بعد ایفریڈک آئی سی ڈیسٹ آفریڈک کرن جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کا ایمپلس پروائیڈ کرتا ہے جس کا ڈریشن زیرو پینڈ وان سے لے کے ون میلی سیکنڈ ہوتا ہے اس کی فرکونسی 50 سے 100 ہٹ ہوتی ہے یہ جو ہوتا ہے انڈرویٹر مسل کی ڈیٹرنک کنٹریکشن کراتا ہے ٹھیک ہے پر کہہ رہا ہے جو فریڈک کوئل ہوتی نا یہ ڈیفیکل یا ایمپوسیبل ہے کہ وہ کوئی بھی ریسپونس ڈینڈ کرے ڈینرویٹر مسل میں کیونکہ ان کا ڈیوریشن جو ہے نا اسٹیوملی کا کام ہوتا ہے لیکن موڈر اسٹیوملیٹر ایسے آگئے ہیں جو کہ ریسپونس ہے نا وہ اپڈین کر لیتے ہیں انڈرویٹر مسل میں کیسے جب ان کا ڈیوریشن بڑھا دیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ جب زیادہ آؤٹ پوڈ ہوگا تو وہ ٹولرے بل فارم آف کرنٹ جو ہیں وہ پروڈیوز ہوتا ہے اس کمپرنٹو اولڈر ڈیوائس میں اس کے بعد آئی ڈی سی کرنٹ جو ہوتا ہے انٹریکٹو ڈی سی کرنٹ جو ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے جن کا ڈیوریشن اپروکسیمیٹلی ہنڈر ملیسیکن ہوتا ہے اور ریپیٹیڈ ہوتا ہے یہ ٹوانٹی ٹائمز پر منٹ یہ یوز ہوتا ہے جو ہمارے انرویٹر مسل فیبر کی بریس کانٹریکشن کرواتے ہیں بریس کی طرح ٹھیک ہے اور انرویٹر مسل جو ہوتا ہے ریسپونڈ کرتے ہیں سالی گیسلی اگر ان کا جو ٹیمپریچر نا وہ نورمل سے کم ہو جائے لیکن جو کانٹریکشن جو ہوتی ہے انرویٹر مسل کی وہ بریس کرا ہوتی ہو جاتی ہے جب ان کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہے آئین ٹو فوروسیس آئین ٹو فوروسیس ایک ٹھرپٹ ٹیکنک ہے جس میں ہم آئین کی انٹرڈکشن کرتے ہیں کسی بھی باڈی کے ٹیشو میں پیشن کی سکن پر ہیں ٹھیک ہے بیسکل اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس میں ہم لیکٹروز یوز کرتے ہیں پہ پازیٹیو اللہ لیکٹروٹ ہوتا ہے نیگٹیو ٹھیک ہے ابہ جو نیگٹیئو کہتے ہیں اور پازیٹیو اللہ لیکٹروٹ ہوتا ہے ہے ٹیک ہے اب اس تٹیکنک جو ہم ٹیکنک ہاں آئین ٹرانسفر بھی کہتے ہیں ٹیک ہے کہتا ہی جو اللہhing tornado جہاں آئین ٹیس ہوتی ہوتی ہے اسے ہاں númeroکات ھیکٹی سے اس پیس کی جائیں گی کچا ورکاوٹ کرے گا اللہالں ہے ٹھیک ہے سکے بعدと ہی کہاں با دایا بیٹی کرانٹAndroέλปہり ڈیوز ہوتا ہے آئنس کو انٹروڈیوز کرتا ہے ہمیں پیشن کی بارڈی کے ٹیشیوز میں اور جو ڈیریک کرنٹ ہے وہ انشور کرتا ہے کہ آئنس کا جو ہے نا وہ یونین ڈیریکشن فیلو ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے سیورال انڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ پینلیس ہوتا ہے اور اسٹیرائل اور نان نویزی میٹس میٹسہ تھے ٹھیک ہے اس کا جو موس کامن ڈیسیڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کیمیکل بند کاز کر سکتا ہے ڈیریکشن جو کبھی بھی کیسے ٹیشیوز میں ٹرانسفر کیا جائیں گے اس کو ہم ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں انٹینسٹی یا کرنٹ یا کرنٹ کی ڈینسٹی جو ہے ایکٹیو لیکٹور کی وہ جو ڈیریکشن ہوتا ہے کرنٹ فیلو کا وہ جو کانٹرشن آف آئنس ہوتی ہیں ایکٹیو لیکٹور انگ پیٹی پیٹیو کرتا ہے اس کے بعد ڈیپ آئے لیکٹور جو سائز اور شیپ آئے لیکٹور ہوتی ہیں وہ ویریشن کاز کرتی ہے کرنٹ ڈینسٹی میں ٹیٹمنٹ والے ایریا میں جتنی سائز کم ہوگی ہماری کرنٹ ڈینسٹی زیادہ ہو جائے گی اور ہمارا مور آئنس ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گی اگر الیکٹور کی سائز بڑھے گی تو کرنٹ کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی جس کے جیسے آئنس کی جو کانٹسسشن ہے وہ الیکٹور پہ کم ہو جائے گی اس کے بعد کرنٹ انٹینسٹی اور اس کا ڈیوریشن لو انٹینسٹی کرنٹ ہے وہ افیکٹیو ہوتا ہے آئنس کو ڈرائیو کرنے کے لئے لیکن اس کے لئے جو انٹینسٹی روکیڈ ہوتی ہے وہ فائیو سے لے کے ٹوال ملی ایمپیر ہوتی ہے اور اس ٹریٹمنٹ کو ہم فیفٹین سے ٹوال ملی ایمپیر تک رکھتے ہیں اب اس کے بعد اس کا ڈریٹمنٹ سب سے پہلے اسکین کو کلین کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ الیکٹورز کو ہم نے مطلب پروپر کانٹیکٹ میں رکھنا چاہیے سرفیس کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے اگر آئنس کو ہم ہم اینڈمنٹ کے ذریعے بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم آئنس کو ہم اندہ فارم آم سالیشن کی فارم میں بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپروپیٹ آئنس جو ہوتی ہیں اسپیسیو کنڈیشن کے لئے یوز ہوتی ہیں اور جو انٹینسٹی آف کرنٹ اور جو ڈیوریشن ہے اس کو ریگلائر کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے کسی بھی برننگ والے برننگ سے بچنے کے لئے ہمیں پرکیشن لینے چاہیے ہمیں ٹھیکم پاونڈر یوز کرنا چاہیے اگر ہمیں اریثم سین ہوتے ہیں آفٹر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آئنس کون کون سے یوز ہوتے ہیں پوزیٹیو آئنس اور نیگٹیو آئنس آب پوزیٹیو آئنس میں ہائیڈرو کورٹیسون ہوتا ہے جو کہ انٹی انفلامیٹری فیکٹ ہے انٹی انفلامیٹری جیسے کہ ریموٹر ایرسائٹس تینینیٹس اور برسائٹس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کا کیلسیم کلوریٹ جو ہوتا ہے اس میں کیلسیم آئنس یوز ہوتے ہیں جو کہ اسٹیف جوائنٹ اور پوسٹ ٹرامٹک بین کے لئے یوز ہوتی ہیں اس کے بعد ہے زنگ آکس آئیڈ جو کہ آلسر اور اوپن لائین کے لئے یوز ہوتا ہے ان کی ہیلنگ کے لئے اس کے بعد ہے مگنیسیم آکس آئیڈ یہ بیسیکلی آٹھا ڈس اور یہ آٹھا ڈس میں یوز ہوتا ہے یہ ایک ایک سیلنٹ مستر ریلیکسنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ویزو ڈالیشن کرواتا ہے اور مائل انڈلجسی والی کنڈیشن میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہے ڈیکس آم مٹھا سون اب یہ جو ہوتا یہ بس کے لئے ہماری مسکولو اسکلیٹل جو انفلامیٹری کنڈیشن سے ہیں اس کے لئے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہے نیگٹیو آئنس اس میں آئیڈوین سب سے پہلے یہ ایک ایک ایفیکٹیو اسکلولیٹک ایجنٹ ہے ایکسلن بیکٹروسیڈل ہے ویزو ڈالیشن کرواتی ہے اور یہ اسکارس کی ایڈی این اور ایڈیسیف کیپسول ایٹس کے لئے یوز ہوتا ہے کلورین جو ہے بھی اسکلولیٹک ایجنٹ ہے جو کہ اسکارٹیشو کے لئے یوزفل ہے کلولیٹس کے لئے اور برن کے لئے سیری سائلک ایسیڈ جو ہے یہ جنرل ڈیکنجسن ہے جو کہ انٹی انفلامیٹر ایجنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے سوڈیوم اور پٹشم سٹریٹ یہ ہمارا ریموٹ ایڈ ایٹس میں ہوتا ہے تو بیسیکلی جو آئینٹ افروسی تو یہ اگر لانگ میں آتا ہے تو پھر وہ پورا ڈسکرائب کرنے کے لئے پوچھتے ہیں لیکن شورٹ کے لئے کوئی بھی ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ پوزیٹیو آئنس کے بارے میں ڈیسکس کروکے کون کون سے پوزیٹیو آئنس ہے اور ان کا کیا کیا رول ہے اس کے علاوہ نیگیٹی بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر یہاں انڈ کرتے ہوں میرے لیکچر اچھا لگا ہوگا اس سے ریلیٹر کیوں بھی کیوری ہو تو اپنا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ